اپنے اقتدار کے چودہ ماہ مقامل ہونے پر وزیراعظم عمران خان نے ایک آلہ سطح کے اجلاس میں اسفاد کو تسلیم کیا ہے کہ ان کی حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وفاقی سیکریٹریز اور صوبائی چیف سیکریٹریز کے احالیہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ حکومت کو اقتدار میں آئے ایک برس سے زائد گزر چکا ہے لیکن ہم عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے یاد رہے کہ گزشتہ دینوں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے بیورکریسی کے سینئر نمائندوں نے ملاقات کی اور نیب کے حوالے سے اپنے تحفظات سے اگاہ کیا اس ملاقات کے بعد اب ایک ملاقات میں سینئر بیورکریٹس، وفاقی سیکریٹریز اور صوبائی چیف سیکریٹریز نے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت اجلاس میں نیب کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے وزیراعظم کے مشیر عرباب شہزاد کا کہنا تھا کہ سیکریٹریز نے وزیراعظم سے نیب کے حراسہ کرنے اور تھمکانے کے طرز عمل کی شکایت کی جس کے باعث سرکاری افسران ترکاری فائلز پر دسخط کرنے سے کتراتے ہیں اجلاس میں بیورکریٹس نے سینئر افسران کے خلاف موجود شکایات کی بنیاد پر نیب اور دیگر تحقیقاتی اداروں کی جانب سے میڈیا ٹرائل پر بھی تشفیز صاحب کی سابق سیکریٹری عثمان گنی کی ریٹائر پر کے دس سال بعد ان کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے وفاقی سیکریٹریز کا کہنا تھا کہ ایڈیشنل اور جوائنٹ سیکریٹریز نیب کی کاروائیوں کے باعث کوئی بھی فیصلہ لیتے ہوئے ہچکچاٹے ہیں وزیراعظم عمران خان نے سینئر بیورکریٹس کو ہدایت دی ہے کہ عوامی فلاح ویبود اور ترقی کے لیے محنت کریں اور مسائل کا حل نکالیں اور نیب سے خوف صدہ ہوئے بغیر وقت پر فیصلہ لینے کا خطرہ مول لیں وزیراعظم نے بیورکریسی کی کارکردگی پر عدمیت پنان کے اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں اقتدار میں آئے ایک برے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن ہم عوام کے توقعات کے مطابق کام نہیں کر سکیں واضح رہے کہ چند ماہ قبل وفاقی قابینا کے اجلاس میں ایک سینئر بیورکریٹس نے طویل عرصے سے التوا کا شکار ریلوے پروجیکٹ مین لائن ون کی فائل پر دسخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں سی پیک کے تحت کراچی سے پشاور تک نئی ریلوے لائن بچھائے جائے گی بعد ازہ ایک دوسرے اجلاس میں سینئر احتداروں کا کہنا تھا کہ نیب کے خوف سے وہ ایمیل ون منصوبے کا آغاز نہیں کرنا چاہتے جس پر وزیر اعظم امران خان نے منگل کے روز ہونے والے اجلاس میں بیورکریٹس کو جگہانی کروائی کہ وہ ایک ہفتے تک ان کی شکایات دور کر دیں گے لیکن کام کی رفتار میں سست روی برداشت نہیں کریں گے اس جب نے وزیر اعظم کا اشارہ نیب کے مترازے قوانین میں ترمیم کا تھا تاکہ بیورکریٹس و کاروباری افراد کو بے خوف فضاء فراہم کی جا سکے خیال رہے کہ کچھ روز قبل سیکرٹریٹس میں آرمی چیف جنرل کمر جوید وادوہ سے ملاقات کی تھی جس میں نیب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اسی طرح تاجر برادری کے ایک وفت نے جیف آف آرمی سراف سے ملاقات کر کے نیب کے خلاف شکایت یاد رہے کہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمین نیب جسٹس ریٹائٹ جوید اقوال نے دعویٰ کیا تھا کہ نیب کسی ایسے بیوروکریٹ کو طلب نہیں کرے گا جو قائد ازوابک کے مطابق کام کرتا ہے یہ بحث پروپیگنڈا ہے کہ بیوروکریٹسی نے نیب کے خوف سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے